وہاں وہ بڑے بڑے فلاسفر اس سے دو ہزار ڈیڑھ ہزار سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں دو جو آچائیے اور اس دور میں جو ہے اب افلا تو نے ایک کتاب لکھی اللہ اکبر اور اس نے اپنی جو ہے وہ کتاب میں آئیڈیالوجی اس میں اس نے معرفت ربوبیت اس کے چپٹر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی تین جو ہیں وہ وجود ہیں انسان ایک نہیں ہے مشکل میں تو نہیں نوات تو جا چاہیے تھوڑی سی بات ارز کر کے تو انشاءاللہ ایک جو ہے ہم معرفت محمد وعالی محمد تک آنا چاہتے ہیں ہم ان عقلوں کو جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں جو اپنی فکر کی پستی میں زیارت رسول کرتے ہوئے گناہگار ہو جاتے ہیں تو جا چاہیے جاگتے تھے انہوں کو کلام کرتے ہیں یعنی اپنی عقل وجود اور اپنے اختیار اور اپنی حرکتوں کی اینک کے ساتھ اگر رسول پاک کی ذات کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا جائے گا تو وہاں پر اینک ہی اتنی خراب ہے ذات رسول میں شہوت بھی نظر آئے گی عورتوں کے لیے اشتیاق بھی نظر آئے گا رسول کو ایسے دکھائیں گے جیسے ایک عام دنیا دار مجبور لاچار اپنے وجود کے ہاتھوں شخصیت موجود ہو تو جہاں چاہیے اس وجہ سے ایسا ہو رہے ہیں اب عفلہ تو نے کہا انسان کی تین حیثیتیں ایک انسان کونسا ہے انسان جسمانی تو جہاں چاہیے یہی جو سورہ یاسین کی آیت کرے ممہ تم بے تولارد ہو جو زمین کے چیزیں اگتی ہیں ہمارا وجود مٹی سے نا ہم کہتی ہیں زمین سے آیا ہے یعنی نبتات جو ہم کھاتے ہیں زمین سے آتے ہیں جو چوپائے جانور وہاں پہ پھر نہیں ہے وہ زمین کی اشیاں ہی کھا کر پل رہے ہیں ان کا گوز زمین سے بنتا ہے اسی طریقہ پر وہی سارے جو چیزیں وہاں موجود ہیں وہ جو جسم کی چیزیں ہیں ساری زمین کے نظام سے آ رہی ہیں تو اب اس نے کہا کہ پہلا انسان انسان جسمانی تو جہاں چاہیے جو جسمانی انسان ہے اس کے پاس جو قوت ہے وہ ہے جسم کی قوت تو جہاں چاہیے یہ ہے انسان جسمانی جو جسم کی قوت کے ساتھ حرکت کر رہا ہے تو جو ہاں چاہیے اب جتنی جسم میں قوت ہوگی ویسی حرکت کرے گا تو جو ہاں چاہیے جو انسان جسمانی ہے جو جسم والا ہے اس کے لئے قرآن نے کہا ارشاد فرمایا اللہ آخراجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیع و جعلالکم السمع والعبسار والعفعدال لالکم تشکرون سولہ سورة تنہل کے ٹھتر ویت کہ اے انسان اللہ نے جسم دے کر تمہیں جو ہے علم نہیں دیا بلکہ اس جسم کے ساتھ اللہ نے تمہیں حواس دیئے سننے والے کان دیکھنے والی آنکھیں چکھنے والی زبان ساس لینے والی سونگنے والی ناک فیصلہ کرنے والے دل اور دماغ تو اس طریقہ پر آپ کو جسمانی محول دیا گیا توجہہ چاہیے یہ انسان جسمانی ہے اب جو بھی انسان جسمانی قوت کے ساتھ حرکت کرے گا وہ اس کا جسمانی عمل ہے کسی کو اٹھانا زور لگانا جسم کی قوت کے ساتھ توجہہ چاہیے لیکن اسی انسان کے اندر ایک انسان نفسانی ہے اگر آپ کے دماغ میں بات پہنچا سکا میری کوتہ یہ بیان ہارے جانا یعنی اگر کسی نفس سے کیا مراد ہے یعنی نفس سے مراد ہے کہ جو آپ کے معلومات کے تحت آپ کے دماغ کے کمپیوٹر میں شوق پیدا ہو جاتے ہیں ان شوق خواہشات کے تحت جسم کو حرکت دینے کا نام نفسانی انسان مشکل بات تو نہیں تو جو ہا چاہیے اب ایک انسان ہے جسمانی ہم کیسے ہیں جسمانی انسان ہمیں اللہ نے نفس عطا کیا ہے توجہ چاہیے ہمیں نفس ملا ہے لیکن ہمارے نفس کی قوت کیا ہے نفس کی قوت شعور اور جسم کی قوت جسمانی انسان کی طاقت پاور جو باڈی پاور ہے اور نفس کی قوت شعور نفس کو کیا کہا اللہ ونفس وما سوہا فالہامہ فجورہ وطقوہ قد افلا من زکاہ قد خواب من دساہ توجہ چاہیے یعنی اللہ نے جو ہے نفس بنایا پیارا اس میں اللہ نے راستے رکھے علم کے ساتھ نیکی برائی ہدایت کی جو ان راستوں میں اپنے نفس کو خواہشات کے نیچے دبا لیں وہ پستی میں چلا گیا جو اس سے اوپر جائے وہ برند ہو گیا توجہ چاہیے یعنی صرف جسم کسوروار نہیں پھر سنے آیت تاکہ بات شاید واضح ہو جائے پینتالیس وے سورہ جاسیہ کی پندرویات من آمیلا صالحان فال نفس ہی جس نے نیک کام کیا تو اس نے اپنے نفس کے لیے کیا تو جا چاہیے گبرائے دنیا میرے بات یعنی نیک کام کیا ہے نفس کے لیے اس کا مطلب کار تو جسم رہا ہے تو سواب نفس کو کیوں یعنی جسم کے اندر جو قوت جسم کو کنٹرول کر رہی ہے جسم پر ڈامیننٹ ہو جاتی ہے اس کا نام ہے نفس نفس کی قوت کیا آپ کا وزڈم شعور بات مشکل نہیں ہے بلکل ایک منزل اور بیان کر کے ہم اپنے نتیجوں کو حاصل کرنا شروع کر دیں آپ کے سننے سماعتوں پر توجہ فرمانے پر شکر گزار اللہ صاحب کو زندگی اسلام تھی دیں تو جا چاہیے ایک انسان جسم والا جو اکل استعمال نہ کرے نفس کی امپرویمنٹ نہ کرے تو وہ کیا ہے وہ جانور ہے گائے بھیس میں نفس نہیں ہوتا یعنی یہ نفس جس میں شعور ہے نفس کی قوت شعور سے کیا مراد شعور سے مراد جب آپ کو کسی چیز کے مطلق انفرمیشن آ جائیں اور آپ کے دماغ کے کمپیوٹر میں اس کا شوق پیدا ہو جائے اس کے مطلق احتیاط ہو جائے مثلا میں نے مثال دیا کرتا ہوں کہ پانی پکڑانے کی عداب ٹیبل مینرز جو گاؤں سے آئے گا کسی ایسے دہاتے اسے تو نہیں پتا پیرس میں کھانا کیسے کھاتے ہیں بغت کو کھانے کا طریقہ کیا ہے گبرائیہ تو نہیں بھٹے ہوئے تو جو ہا چاہیے نا اچھا اس طریقہ پر جتنی انفرمیشن ہوگی ویسے عداب بڑھتے جائیں گے تو جو ہا چاہیے نا اچھا اسی طریقہ پر جو چیز تجربے میں ہوگی اس کی خواہش پیدا ہوگی میں اس کے ساتھ پہلے بھی مثالیں پیش کر چکا ہوں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو کسی گرمی کے موسم میں اپنا گاؤں کا پیا ہوا تھنڈا شربت یاد آتا ہے کبھی حوزے کوسر یاد نہیں آیا تو جا چاہیے نا کیونکہ آپ کے نفس میں تجربہ وہی ہے جو پیا ہوا ہے تو آپ کا شعور اسی چیز کو خواہش کرتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر وزدم میں آ چکی ہے اب اسی کے تحت شوق ہوتا ہے اسی کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کا مطلب کہ جسم کے اندر ایک اور انسان ہے اور اس کو جزا بھی ملے گی سزا بھی ملے گی وہ ہے نفسانی انسان اور جسمانی انسان پر نفسانی انسان طاقتور ہونا چاہیے عقل کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے جس کو خواہش آئی عورت کی تو اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ فلانی چیز گناہ ہے یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے شراب کی خواہش آئی پیسے کی خواہش آئی دولت حرام سے کمانی شروع کر دی کیا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کا جسمانی انسان اس کے نفسانی انسان پر تگڑا ہو جاتا ہے توجہہ چاہیے جسمانی انسان کی طاقت جسم قوت اور نفسانی انسان کی طاقت ہے شعور اسے قرآن نے کہا فَلَا يَشْعُرُون یہ اللہ کے حکم سے ٹکرانے والے کیا شعور نہیں کر رہے ہیں یہ دوسرا انسان ہے کونسا نفسانی انسان تو جہاں پر شکر گزار اب یہ جو صورتحال ہے جو نفسانی انسان ہے ہمیں اللہ نے علم نہیں دیا ہمارے ہاں اللہ کی طرف سے شعور نہیں رکھا گیا لیکن جو ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے معصوم اس کا نفس اللہ کی طرف سے علم کے ساتھ ہوتا ہے گبریلوں کو اسے قلاب نہیں ہمارا جسم جسمانی خواہش ہمارے شعور کی مضاحمت پر غالب آسکتی ہم گناہ کر سکتے ہیں ہمارا جسم کہتا ہے تو کہیں اچھا کپڑا پہننا اچھی خوراک کھانی اچھا ماحول اچھے ذرائع تو ہم کہیں گے جسم چاہتا ہے تو کر دیں تو یہ ہے شعور کو پیچھے پتا بھی ہو کے جرم ہے تو جو ہوتا ہے لیکن جو نبی ہوتا ہے وہاں پر نفس میں علم ہوتا ہے اسے اس مقام پر خدا نے کیا فرمایا توجہ چاہیے اللہ اکبر اس قالا ربکل الملائکہ انی خالکم بشر من سلسال من ہمائم مسرون فائضہ سوائدہ ونفق تو فیہ من روحی اب وہاں پر جو آدم کو مٹی سے بنایا تو بنانے کے بعد سوارہ پندر سورت الحجر کے ٹھائیس تو کیا کیا سوار کے یعنی آدم کے نفس کو شعور کو علم کی ایسی طاقت دی کہ کبھی بھی جسم کے ہاتھوں آدم اپنے شعور کو دبا کر گناہ نہ کر سکے تو جا چاہیے گبریالو کسے کلام بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ سمبر کمالا حسن 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یعنی سمجھانے کی کوشش بسم اللہ Gray جس Represent